ایک اور بڑی خبر کے ساتھ جو گیانواپی کیس سے جڑی ہوئی ہے اور اس کا بھی ایک عدالت کا کنیکشن ہے کیونکہ گیانواپی کیس میں سپریم کورٹ میں آج اہم سنوائی ہونی ہے ویاس دائی خانی میں پوجہ کے عمر روک لگانے کی مانگ مسلم پخش کی طرف سے کی گئی تھی مسلم پخش کی یاچکہ پر سپریم کورٹ کے اندر سنوائی ہونی ہے آپ کو بتا دیں کے علاوہ آدھائی کورٹ نے اس سے پہلے جو یاچکہ داخل ہوئی تھی اسی سمبند میں اسے خارج کر دیا گیا تھا اور ایسے میں اب مسلم پخش نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے اس پورے معاملے کے اندر جس طریقے سے بارانسی جلا جج کی طرف سے اجازت دی گئی تھی ویاس دائی خانی کے اندر پوجہ کی پرکریہ شروع ہوئی تھی جلا پرشاہ سنجھ نے اس پوجہ کی پرکریہ کو سمپند کروایا تھا اپنی دیکھ ریک میں سرکشہ انتظاموں کے بیچ میں اسے چنوٹی دیتے ہوئے اب مسلم پخش نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے اس سے پہلے الاباد ہائی کورٹ نے انہیں اسی طریقے کی ویاس دیکھانے میں پوجہ پر روک لگانے کی جو یاچکہ تھی اس پر رہت دینے سے امکار کر دیا تھا یعنی اسی طریقے کی رہت مسلم پخش کو الاباد ہائی کورٹ سے نہیں ملی تھی ایسے میں اب مسلم پخش پہنچا ہے سپریم کورٹ تو یہ سارا معاملہ گیانواپی سے جڑا ہوا ہے واران اسی میں جیانواپی کے ویاس دیکھانے کے اندر پوجہ شروع کرنے کو لے کر چنوٹی دیتے ہوئے روک کیا گیا ہے اب سپریم کورٹ کا اس خبر پزاوہ جانکاری کے لیے روک کرتے ہیں میرے سہیوگی ارون دھمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ارون سارا بتائیے گا آج جو مسلم پخش کی طرف سے یاچکہ داخل کی گئی ہے اس پر سنوائی ہونی ہے کتنے ججز کی بینچ اس پر سنوائی کرے گی یا کس طریق سے اس کی سنوائی ہونی ہے اور مکرتہ کیا مانگ کی گئی ہے مسلم پخش میں مسلم پخش کی آدیش پر پوراں ترہوک کی مانگ کی ہے اور اس معاملے میں مسلم پخش ہائی کوٹ بھی گیا تھا لیکن ہائی کوٹ تو ان کو کوئی رہت نہیں ملی تھی اور ہائی کوٹ نے ویاس دی کے تیکھانے میں پورے آرشنا کی جو مسلم پخش کا آدیش تھا اس کو برقرار رکھا تھا اور ہائی کوٹ کے آدیش میں کہا گیا تھا ہائی کوٹ بھی گیا تھا اور ہائی کوٹ بھی گیا تھا 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 مسلم پخش کو امید سپریم کورٹ سے ہے آپ نظر بنا رکھیں ارون موسیقی